آگے بڑھتے ہیں جھوٹپور کا انچیس ٹی بی اسپتال لوگوں کو علاج کی جگہ مرض دے رہا ہے ٹی بی اسپتال میں گندگی کا عالم یہ ہے کہ مہو ناک پر کپڑا رکھے بینا نکلنا مشکل ہے بتایا جا رہا ہے کہ صفائی کا کام ٹھیکے پر دیا ہوا ہے لیکن ٹھیکے دار کے لاپر واہی کچلتے ہیں اسپتال میں صفائی نہیں ہوتی ہے اور مریضوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اتنا ہی نہیں مریضوں میں بیواری فیلنے کا بھی خطرہ بڑھ رہا ہے اور جلی اس خبر پر عردک جانکارے کے لیے زی میڈیا سماندھتا آرون ہر شمال ساتھ جوٹ چکے ہیں جوٹپور سے سیدھا ان کا رکھ کر لیتے ہیں آرون اسپتال جو کہ لوگوں کا علاج کرنے والا اسطحان ہے جہاں پر مریض پہنچتے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے اسی کے باہر اگر اس طرح کی گندگی ہو تو پھر ان کی پریشانی دوگونی ہوتی ہوئی نظر آئے گی انہیں اور بیمار گیاں گھیر لیں گی کیا اسپتال پرشاستان کوئی قدم اس گندگی کو لے کر اٹھاتا نظر نہیں آتا پوچہ میں بتانا چاہوں گا جوٹپور کا کے این چیش ٹی بی اسپتال سب سے بڑا اسپتال نے جہاں صرف ٹی بی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اپنے سوئی کی کیمرمن سے کہوں گا سیسنگ سے وہ دکھائے کس طرح سے جو یہ کھلے میں کچھرا پڑا ہے اور اس کچھرے میں پلاسٹک کے ساتھ ساتھ وہ تمام ویسٹ پڑے چاہی انجیکشن کی سیرین جو چاہی نیڈلز ہو اور چاہی جو اور ویسٹ ہو میڈیکل سے سمبندیت اس کو نتو نستالن کرنے کے لیے جو پلانٹ بنایا ہوا ہے یہ پلانٹ کبھی چالوں نہیں ہوا اور یہ کھلے میں ویسٹ ڈال دیا جاتا ہے ٹھیکے دار جو لمبے سمیں سے اس ٹھیکے کو لے کر کام کرتا ہے اسپتال میں سپائی کو لے کر لیکن اس کی پروپر مانیٹنگ نہیں ہونے کے کارنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلے میں ستمام وہ کچھرا پڑا ہے اور پاسٹ میں ہی جو پلانٹ ہے وہ جب سے لگا ہے سائد اس کا کھلنے کا انتجار ابھی بھی پرساسن کرتا ہے اور لوگوں کو راہ دینے کے لیے آنے والے سمیں سائد کھل جائے کیونکہ جی میڈیا اس خبر کو دکھا رہا ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ بند پڑا ہے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کو یہ کھلے میں جو کچھرا پڑا اسے تکلیق ہوتی ہے اسے کافی بدبو آتی ہے گائے ویچن کرتی ہے اور نیڈلز جو ہے وہ سب گائے کھاتی ہے ہمارا پسو پھڑتے ہیں اور بدبو اتنی آتی ہے اگر درمسارہ جو ہے میں نے دو جار پنے میں لیتی اس سمیں تو اور بھی زیادہ کچھرا تھا اب درمسارہ کی وجہ سے تھوڑا سا کچھرا کم ہوا ہے کس طرح سے اس کچھرے کو لے کر بیماری پھیلنے کا اندیس آ رہا تھا جیسا کہ سب بھی کو ہے کہ یہ جو کچھرا ہے یہاں پہ آئی گئی پبلک وہ اس کچھرے کے ادھر سے ہی ہو کے نکلنے کا رہن ہے اور ہمارا پسو بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا پسو بھی کچھرے کے اندر ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پسو جو گنڈے گوچ پڑے خون سے بڑے گوچ پڑے وہ کھا رہے تھے تو اس سے بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے آم جن کو اور آم جن اس سے ترسٹ ہے اور یہ ٹی بی ٹی بی سے ہمارا پسو جو سے کتہ ہے گائے ہے بیل ہے یہ یہاں پہ بھی گوچ کھا رہے تھے تو اس سے آم جن کو پریشان نہیں ہے تو یہ آبارا پسو کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور لمبے سمیے سے آپ اسپطال میں سیوہ کرنے کے لیے آتے ہیں کیا لگتا ہے سپوئی کو لے کے ٹھیک دار کے قلاب کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے میں کافی بار اسپطال پرسک ادھیکاری کو میں نے سکھائیت کی ہے انہوں نے آگے کی ہے یہاں کا ٹھیک دار یہاں آتا ہے پیسے اٹھاتا ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے بیلکل گندگی پڑی ہے نیوڈلز پڑے بلڈ پڑے پیڑ پڑے گندگی پڑی ہے کتے آوار ہے کھا رہے پھر وہ جا کے گاہوں کے لیے جو پانی کا ہوتا ہمیں موہ ڈال دے ہیں اور بیماری ہے پھیل رہی ہے ڈاکٹر کو بھی دسوار کہہ دیا لیکن انہوں نے آگے بہت سکھائیت کی ہے ٹھیک دار نہیں مان رہا نہ دروازے کھولتا ہے نہ وہ جلانے کا ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے اس پلانٹ میں نہ تو ہے تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں روڈوں پہ کچھرا نیگ رکھا ہے اور نیوڈلز پڑی ہے بلڈ پڑا ہے اور آم ناگریک اور آم جنتہ جو بھی آتے ہیں مریجوں کے رشتہ دار انہوں کو بھی بیماری کا بھے بنا رہا ہے تو پوجہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کھولے میں ویش پڑا ہے میڈیکل ویشٹ اور جس کا نشتارن کرنا چاہیے سرکار نے گائیڈلائن جاری کر رکھی ہے الگ الگ پولیٹین ویکس بنا رکھے لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہوتا کھولے میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے اسپطال میں جو بھرتی مریج ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے دوبارہ مریج ہے جو بیمار ہونے کی استطیق میں رہتے ہیں پوجہ یہ بلکہ لب امید یہی ہے کہ جل سے جل اسپطال پر شاسن جاگے اور کوئی اچت سمادھان اس سمسطیا کو لے کر جو کی مریضوں پر بھاری پڑھ سکتی آنے والے سمیں میں اسے لے کر اٹھائیں شکریہ فیلہ تمام جانکارے کے لئے اور اوناب کا